لہور ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل احمد عزیز تارٹ نے آج جہور ٹاؤن میں زیر تعمیر واکنڈ شاپ ایرینہ کا دورہ کیا اس موقع پر چیف انجینئر ٹیپا مظر حسین خان نے تعمیراتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی یہ منصوبہ 130 کنال ارازی پر تعمیر کیا جا رہا ہے جس کا ڈیزائن سپین کی کمپنی ٹپسا نے تیار کیا ہے منصوبہ کی تعمیر پر دو اور اب دس کرو روپے لاغت آئی ہے واکنڈ شاپ ایرینہ کا پچاسی فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے واکنڈ شاپ ایرینہ پاکستان بھر میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے یہاں اٹالین، سپینش، چائنیز، امریکن اور مغل طرز تعمیر کے شاپنگ ایریاز بنائے گئے ہیں یہ کو بتایا گیا کہ ایرینہ میں چار چار مرلے کے 120 پلوٹو پر دو منزلہ دکانے اور شوروں وغیرہ تعمیر کیے گئے ہیں یہاں فوڈ چینز اور ملبوسات کے برینڈز وغیرہ کے آٹلیٹ بھی قائم کیے جائیں گے یہ منصوبہ خیابانے، فردوسی، مین بولیوار، جہور ٹاؤن پر علیم، ڈار کرکٹ اکیڈمی اور میاں پلازا کے درمیان واقعہ سڑک پر تعمیر کیا گیا ہے ڈی جی کا کہنا تھا کہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کیا جائے اس منصوبے کا بزنس پلان بھی تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی